دوسری طرف جو ایمبیسٹر آف یوکرین ہے انہوں نے پہلے عمران خان جب رشیہ نہیں گئے تھے تو انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ آپ پیوٹن بلادیمیر پیوٹن صاحب کو بتا دیں اس وقت کیونکہ جنگ چڑھ نہیں گئی تھی اس وقت اور ابھی ریسنٹلی رابطہ کیا ہے مودی جی سے جو یوکرین کے ایمبیسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک بڑے ملک کے پرائم منسٹر ہیں دنیا آپ کو سنتی ہے آپ کا ریگارٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے اور پیوٹن آپ کے کلوز آلائز میں سے ہیں فرینڈ ہیں آپ ان سے کہیں کہ یہ جنگ ختم کر دیں پرائم منسٹر مودی نے رشیہ کے پریزیڈنٹ بلادیمیر پوتن سے بات کیا اگر دونوں لیڈرز سے سیم ڈے بات ہو رہی ہے اور پہتیس منٹ تک بات ہو رہی ہے تو کافی کچھ کلیر ہو جاتا ہے کہ انڈیا میڈییشن کر رہا ہے اور انڈیا میڈییشن کر رہا ہے تو یہ انڈیا کا انٹرناشنل کلاوٹ ہی ہے جو کہ میڈییشن کروا رہا ہے پرائم منسٹر مودی کی پرسنل پریسٹیج ہے پرائم منسٹر مودی کی پرسنل ریپو ہے جو کہ میڈییشن کر رہا ہے پہلے بھی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا ہاں ڈیفنیٹلی آج آپ نے نیوز دیکھے ہوگی کہ پرائم منسٹر مودی نے دونوں دیسوں کے راستہ دھیکچوں سے بات کی ہے یکرین اور روس کی بات کر رہا ہوں میں اور اس بات کو لے کر میڈیا کے جو انڈریسز ہو رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایسا بولا جا رہا ہے کیسا ہے پرائم منسٹر مودی میڈییٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستانی جنرلسٹ کا اس میں کیا ریاکشن ہے پھر اس کے بات کرتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں کچھ بات پلی شنرل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک یقینا اس میں کوئی چیز ہوگی تو اس کے جو ایمبیسٹر ہے اس نے یہ بات کہی ہے اور اس نے یہ بولا ہے یقینا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ ویسٹرن ورلڈ ہو یا رشیہ اس سے ہندوستان کے تعلقات اور طرح سے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات اور طرح سے ہیں ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں مختلف ایشیوز کے اوپر اور بڑے سارے مسائل جو ہیں ہم نے دیکھے وہ create ہوئے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے لیکن مسئلہ جو ہے سب سے important جو چیز ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ دعوے کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں یعنی وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سے مختلف قسم کی demands ہیں وہ کی جا رہی ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے مطلب یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کیوں یہ چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں عمران خان صاحب بشک ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چار سال آئے ہوئے لیکن اس سے پہلے بھی مسائل تھے لیکن آپ نے ہماری جو foreign policy ہے اس کو مکمل طور پہ ملیامیٹ کر دیا مکمل طور پہ destroy کر دیا تباہ و غربات کر دیا عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ جلسے سے خطاب کیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے جو ambassadors ہیں انہوں نے ہمیں later لکھا ہے اور کہا ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو بات کی تو اور آج آہ یورپی یونین کے president کی عمران خان صاحب کو call بھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے اور اس پہ فہد چودری صاحب نے کہا ہے آہ کہ وہی بات چیت ہوئی ہے اور یہی خار خار چیزیں ہوئی ہیں تو یقیناً اس چیز کا آہ reaction ہے جو عمران خان صاحب نے ایک ریلی میں بات کی تھی اس چیز کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں آہ وہ ہو رہی ہیں یورپی یونین کے ambassador نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف statement دیں اس کے خلاف vote دیں میں یہ یورپی یونین کے ambassador سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپی یونین کے ambassador سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کیا ہم آپ کے غلام ہیں جو آپ کی ہر بات مانے تو میرے خیال میں یہ والی بات امنان خان صاحب نے ٹھیک کی ہے کہ ہم ہیں انہوں نے مطلب کوسچن مارک لگایا لیکن میں وہ ہٹا دیتا ہوں تو بات کی جو 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 میسج ہے جو مطلب ہے وہ کلیر ہو جائے گا انہوں نے یہاں پہ کہا کہ کیا یہ والی چٹی آپ نے ہندوستان کو بھی لکھی کیا آپ نے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہندوستان کو بھی کچھ کہا آپ نے ان سے کیا تجارت بن کی یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا مسئلہ اس وقت اس چیز کا نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ یوکرائن کی ایگزیمپل لے لیں یوکرائن کے اوپر ریشیا مطلب اٹیک کیا ریشیا میں اگر انٹرنیشنل لاؤز کو ہم دیکھ لیں تو یقینا ریشیا نے اس کی خلاف ورزی کی ہے جو آپ کسی ایک ساورن ملک کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے اس کے لیے بہت ساری چیزیں لیکن یہاں پر ہے کیا ریشیا کے پاس یہاں پہ طاقت ہے حالانکہ اس کے اگر اگینسٹ ہم دیکھ لیں تو یورپی یونین کوئی آم بلوک نہیں ہے ناٹو کوئی آم بلوک نہیں ہے امریکہ آئیز سوپر پاور سٹیٹ آف ڈ آرٹ ان کے پاس ویپن ہیں بہت ساری چیزیں ان کے پاس کیوں کیونکہ ریشیا کو بتا ہے کہ یار میں یہ افورٹ کر سکتا ہوں تو یہ سارا کچھ کر رہا ہے اسی طریقے سے جب آپ یہ بات ہندوستان کی کونٹیسٹ میں کرتے ہیں تو خان صاحب کو کیا پتا نہیں ہے کہ ہندوستان کو بتا ہے کہ ہم یہ چیز افورٹ کر سکتے ہیں اس لئے ہندوستان نے کر لیا آپ افورٹ کر سکتے ہیں یہ والی چیز نو آپ کے اوپر جب آئیم اپ کہہ دیتا ہے سر کہ آپ کو ہم یہ ون بلین ڈالر نہیں دے رہے تو آپ کہتے ہو یار کچھ بھی ہو آپ ہمیں یہ ایک بلین ڈالر دے دیں اس کے لئے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑے پاکستانی عوام کے ساتھ آپ کرتے ہیں کیا یہی سیم سیچوئیشن انڈیا کے ساتھ میں کمپیرزن یہاں پہ نہیں کر رہا لیکن خان صاحب نے جو یہاں پہ بات کی کہ سر ہر ملک کے اپنے حالات ہیں آپ اس لیول پہ اپنے آپ کو جب لے کہ آئیں گے پھر آپ بھی جو کریں گے آپ کو سنا جائے گا آپ کی بھی دنیا بر میں ریسپیکٹ ہوگی اور ساری چیزیں ہوں گے پھر آپ کو یہ والی تقریر نہیں کرنی پڑے گی کسی جلسے میں جان گا کسی ریلی میں اتنے بڑے مطلب عوام آپ کے سامنے کڑیا یہ والی باتیں نہیں اس سے پہلے پرائم نیسٹر موڈی نے رشیہ کے پریزیڈنٹ بلادیم پوتن سے بات کی اگر دونوں لیڈرز سے سیم ڈے بات ہو رہی ہے اور پہتیس تو یہ انڈیا کا انٹرناشنل کلاوٹ ہی ہے جو کہ میڈییشن کروا رہا ہے پرائم نیسٹر موڈی کی پرسنل پریسٹیج ہے پرائم نیسٹر موڈی کی پرسنل ریپو ہے جو کہ میڈییشن کرا رہا ہے پہلے بھی پرائم نیسٹر موڈی کے کہنے پر یودوے رام ہوا تھا کوریڈور دیا گیا تھا بچوں کو بہار نکلنے کے لئے لوگوں کو بہار نکلنے کے لئے ساتھ میں یوکرین کے ایمبیزڈر نے یہ بولا تھا کہ موڈی جی بہت بڑے لیڈر ہیں اور موڈی جی کی پاور ورل میں مانی جاتی ہے اس لیے ان کو میڈیٹ کرنا چاہیے تو پرائم میریٹ کرنا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپتہ آپ نے دیکھا پاکستانی جنرلسٹ بھی بات کر رہے تھے اور ساتھ میں انڈیان جنرلسٹ روحی شرما نے بھی اپنا ریاکشن دیا حالانکہ ایسا کوئی کنفرم سورس نہیں ہے کہ پرائم میریٹر موڈی میڈییٹر کا رول ہی پلے کر رہے ہیں یا میڈییشن چاہتے ہیں دونوں دیسوں کے بیچ میں definitely چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ پیاس بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے دونوں دیسوں کے بیچ جو یدھ کا ایمپیکٹ ہے وہ ساری دنیا پر پڑھنے والا ہے ایون آپ انڈیان مارکٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں گےہو کے پرائز دیکھیں آپ اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی جلد جو پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ایمپیکٹ اگر بھارت کے عام ناغرے کے دنیا بھر کے عام ناغرے کو پڑھتا ہے تو definitely ایسے یدھ کو تو رکنا ہی چاہیے اور اگر یوکرین رشیا کی demand مال لیتا ہے اور پرائم میریٹر موڈی دونوں دیسوں کے بیچ اگر میڈییٹر یا انڈیا دونوں دیسوں کے بیچ میڈیٹر کا رول کرنے میں مطلب سفن ہو جاتا ہے یا پریاش بھی کرتا ہے تو میرے ساپ سے تو بہت اچھا پریاش ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ رشیا ہمارا ایک پرانا دوست ہے اور رشیا کی جو demand ہے وہ یوکرین کا راشتہ دھیکچ اگر مال لیتا ہے تو definitely یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی اور جو بھی ابھی situation ہے اگر وہ کنٹرول میں ہو جاتی تو بہت اچھی بات ہوگی لیکن دوستو یہ میں آپ سے clearly بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے دونوں دیسوں کے راشتہ کا دھیکچوں کے ساتھ پرائیم منسٹر موڈی کی یہ leak نہیں ہوئی ہے مطلب ایسا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات کیا ہوئی ہے بس لوگوں کا ایک مطلب سوچ ہے کہ سائد دونوں دیسوں کے بیچ mediation کی بات ہی ہوئی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ کیا چاہتے ہیں دوستو دونوں دیسوں کے بیچ کیا ہونا چاہیے یدھ جو ہے وہ کو کیسے رکے گا آپ کو بھی پتا ہے کہ یدھ ہوتا ہے تو وہ دنیا کے ان دو دیسوں کو ایمپیکٹ نہیں کرتا ہے جن دونوں دیسوں کے بیچ یدھ ہو رہا ہے یہ ساری دنیا کو ایمپیکٹ کرتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ایمپیکٹ ہے وہ ہماری پر بہت جلد ہمیں دیکھے گا اور ایمپن دیکھنے لگا اکر آپ باجار میں کچھ چیزوں کے ریٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آجائے گا دوستو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں شیل کو لائک سپورٹ جو بھی کچھ کر سکیں